اوہو کیا بات ہے بولے بابا کے گلے میں کیا پڑا ہے سر پھر اور کاردکے کی شواری کون میور مور اب دیکھئے مور اور سر پھلا ایک سار یعنی ایک دوسرے کے آپس میں سب دو سمن ہیں لیکن پھر بھی اپنی دو سمنائی کو بھلا کر کے کیونکہ وہ اس پریوار میں رہتے ہیں اس لئے دو سمنائی کو بھلا کر رہتے ہیں اس لئے ہم لوگوں کے لئے بھی دو سمنائی کو بھول جانا چاہیے دیکھئے رامائن کے اندر ہمیں کیا ملے گا دھرم بھکتی اور گیان یہ رامائن کے اندر ہمیں ملے گا اور بھولے بابا کے اندر اندر دھرم بھکتی اور بیویک یہ تینوں ملیں گے اس لئے دونوں ہم سب ہی کی درشتی میں مہان میں اب بات آتی ہے کہ بھگوان رام کن کے پتر ہیں جب آپ سمجھئے بھگوان رام کن کے پتر ہیں سب ہی لوگ کہہ دیں گے کہ دسرت جی کے پتر ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ دسرت جی کے پتر نہیں ہیں اب تو بڑا تیزی سے کرنٹ لگ گیا ہوگا کہ یہ کونسی الٹی قطع سنائی جا رہی ہے دسرت کے پتر ہیں لیکن نہیں ہے سمجھئے اب میں آپ کو بتاؤں گے رام جی کن کن کے پتر ہیں ایک سمجھے بعد کہ گروہ وسیس مہراج تسرت جی کے ساتھ چلی کہاں کے لئے شوری بھگوان سے ملنے کے لئے میرے لوگوں جب شوری بھگوان سے ملنے کو چلے اچھا برمہ جی نے کینے دب رتھ دے دیا تھا کس کے لئے وہاں دسرت کے لئے جو من سے چلتا تھا من سے دب رتھ دیا تھا اسی پہارڑ ہو کر کے گروہ وسیسٹر اور دسرت جی شوری بھگوان سے ملنے کو زالے ہیں اچھا آپ نے دو پتر سنے ہوں گے جٹائیو اور سمپاتی یہ کن کے پتر ہیں یہ آرود اور مرود دو بھائیہ ہیں یہ ان کے پتر تھے ایک بار جٹائیو سمپاتی نے لوگو بھرس بیجے کو پرابت کر لیا تھا تو سمپاتی بڑا بھائیہ ہے جٹائیو چھوٹا بھائیہ ہے تو سمپاتی نے چھوٹے بھائیہ سے کہاں چلو ہم اور تم سور اور چاند پر راج کریں گے اب یہ سورے سے ایوت کرنے کے لئے چلے میرے پیارے بھگتو سورے بھگوان نے اپنی گرمی کو اتنا بڑھایا کہ انہ دونوں کے پنکھ جلنے لگے سمجھئے انہ دونوں کے پنکھ جلنے لگے اچھا جب پنکھ جلنے لگے میرے پیارے بھگتو تو جٹائیو تو کہیں دور گرتا ہے جا کر سمپاتی تئی تو انہ دونوں کا بچھڑن ہوگے تھا جٹائیو کہیں دور گرا سمپاتی کہیں دور گرا جٹائیو یک پرکش پرا کر کے بے ہوس ہو کر اچیت گر جاتا ہے اور وہیں پر پڑا رہتا ہے ادھار اسی پرکش کے سامنے سے ہو کر گروہ بسسٹ اور دسرت جلنوں نکلے سورے بھگوان نے مہاراج دسرت کو آتے ہوئے دیکھا میرے پیارے بھگتو اپنے گھولاؤں کو روک دیا مہاراج دسرت کا گروہ بسسٹ کا بڑا سممان کیا گروہ بسسٹ کہنے لگے دسرت جی اگر ہم لوگ یہاں تک آئے ہیں تو ان کے پتر سنی سے ملتے ہوئے چلیں میرے پیارے بھگتو آج گروہ بسسٹ اور دسرت جی دونوں سنی دیو سے ملنے کے لئے چلیں اچھا سنی دیو نے جو آتا ہوا دیکھا ایک دم سے موں کو پھیر کر کھڑے ہو جاتے ہیں کون سنی دیو جو موں کو پھیر کر کھڑے ہوئے ہائے ہائے دسرت جی کے لئے کرو دا گیا گروہ جی سے کہنے لگے اے گروہ جی میں کالا نہیں میں کروپ نہیں میں چانڈال نہیں لیکن سنی کی یہ مجال مجھے دیکھ کر کے اس نے موں پھیر کر یہ کھڑا ہو گیا گروہ بسسٹ سمجھانے لگے ارے نہیں بیٹے تم نہیں جانتے ہو سنی بھگوان نے تمہارا بہت بڑا سممان کیا ہے اچھا آپ لوگ بتائیے سنی کی درشتی جس عبیقتی کے اوپر پڑ جائے کیا زندگی مجھ کا ٹھکانہ لگ سکتا ہے نہیں لگ سکتا گروہ بسسٹ نے دسرت کو سمجھایا کہ موں پھیر کے تمہارا سممان کیا ہے دسرت جی کہنے لگے نہیں پربو میرا سممان نہیں میرا ترسکار کیا ہے اچھا سنی دیو سن رہے ہیں کھڑے کھڑے سنی دیو کو کرو دا گیا انہوں نے جو درشتی کوچر کیا جو درشتی دسرت مہاراج کے اوپر ڈالی رتھ ٹوٹ کر گر پڑا گروہ بسسٹ انتر دھیان ہو گئے میرے پیارے بھکتو سنی کہنے لگے ہے دسرت میں نے تمہارا بہت بڑا سممان کیا لیکن اس سممان کے لیے تم نے ترسکار میں بدل دیا آنے والے سمجھ میں میں ایک برس نہیں دو برس نہیں چودھا برس تک میں تمہارے گھر کی اور دیکھتا رہا سمجھئے چودھا برس تک دسرت جک لیے بھی مورشہ آنے لگی اور وہے بھی نیچے گرنے لگے ادھر جٹائیو جی کو ہوس آ جاتا ہے بھائیو جو جٹائیو کو ہوس آیا اب جٹائیو نے دیکھا کہ دسرت مہاراج جی یہ بتانی کہاں سے آ رہے ہیں قرآن لگائی اپنے پنکھوں پر لیا زمین پہ لاکے لیٹالا سروبر سے جل آیا جو جل کے چھیٹے ان کے مکھ میں مارے مکھ میں لگائے دسرت جی کے لیے ہوس آ گیا اور مہاراج دسرت کہنے لگے ارے پکشیرات بردان مانگ لیتی ہے تمہیں کیا چاہیے ادھر جٹائیو کو یہ پتا تھا کہ ان کے گھر میں نارائن اوتار دھارن کریں گے سمجھی جٹائیو کو اس بات کا پتا تھا پتا کیسے چلا شنکر بھگوان اور پاربتی جس برکش پر جٹائیو گرا تھا اسی برکش کے نیچے کھڑے ہو کر سلاح کرتے تھے کہ ہے پاربتی آنے مالے سمجھے میں میرے ہری اودھیا میں پرگٹ جٹائیو نے اس بات کو سن لیا تھا تو جٹائیو دسرت جی کہتے ہیں مانگ لی دیئے بردان میں چکرہتی سمرات ہوں آپ مجھ سے جو مانگو گے میں آپ کے لیے بہی دوں گا جٹائیو بولا پرگو مانگ تو لوں گا لیکن آپ ہم کو دے نہیں سکتے دسرت جی کہتے ہیں مانگ کر کے دیکھو جٹائیو بولا پہلے ترمہ چھا بھر بھر اے بھائیہ ارے لاؤ ترمہ چھا بھر بھائی موسیقی موسیقی اے لاؤ ترمہ چھا بھر بھائی آرے پہلے ہی بھگبتی مائی موسیقی 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 اے لاؤ ترمہ چھا اے لاؤں ترمہ چھا سکتے اہ، لاؤت ترمہ چھا بھائیت بھائیت موسیقی آنے چیتن جی ہماری عباس ہو رہے ہیں تو کرپا کر کے منٹ پھا جا آنے چیتن جی شہید بھئیہ آمی آمکے ڈانکو ہی لیاں تو بولے ہائی پا پی ہاں بولو تو بھی بڑا ہچا آج پی لکھیوں مانگے ہاں آگے تو بڑھ گئی اور پا جب کان پی ایسے آجا آئیے انہیں شکتوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے نام بھی کر ساتھوں آب رنجی تو بھائیہ جے جے مٹا پہ پائی تھے آئی مدھروں جے مٹا رہے جنگا آب سدر سنچا جا جھنکار پہ پہ دے آئی مدھر جھنکار رہے ہیں آب رنجی تو بھائیہ مدھر جھنکار رہے ہیں آئی مدھر جھنکار رہے ہیں آئی مدھر جھنکار رہے ہیں ارے سہیدہ وہ بھائیات دھوڑک پر بھائی کے ہم مدھوری دھولا کا لہے دن جبا ارے سہیدہ وہ بھائیات دھوڑک پر بھائی کے ہم مدھوری دھولا کا لہے دن جبا سکتے وہ چیتن پا جا پہ بے دھے ہر لئے ہیں این سرکے لے پر بھائی اے بھائیہ اب آمیل چیتن پر بھائی ہمارے پیچھے مندھرے مندھا مجھے کیا یار میرے دھیرے دھیرے سہیدہ بٹی دھیرے دھیرے ہونی گئی اے مندھا یار میرے دھیرے دھیرے ہاں میرے بھائیہ زٹائیوں کہنے لگا مہارات میں مانگ تو لوں گا پھر مانچہ بھرو مہارات دس رت کہنے لگے جو مانگو گے بہی دھوں گا بہی دھوں گا بہی دھوں گا کہنے لگے تو زیادہ کچھ نہیں چاہیے تمہارے گھر میں جو پہلے پتر کا جنم ہو وہی مجھے دے دینا وندو دس رت مہارات اٹھاہ کا مار کیا سنے لگا اگر بٹیا کا جنم ہوا تو بولے بٹیا سے ہمیں کوئی مطلب نہیں میرے لوگوں مہارات دس رت نے بردان دے دیا بولے جاؤ میرے گھر میں جو پہلا پتر ہوگا میں تمہتان میں دے دوں گا میرے بندووں مہارات دس رت اپنے گھر آتے ہیں گھولا پر شبار ہوئے چھکار کھلنے کے لئے ایک کالے گلر کا ہرن سامنے دکھائی دیا ارے بھائیہ گھولا پیچھے ڈال جائے کہ آگے پائی جھاڑی جھاڑی گھولا تھی او ڈال جائے جھاڑی ڈال جائے ڈال جائے ڈال جائے ڈال جائے ڈال جائے ڈال جائے پاریا ڈال جائے ڈال جائے اے بھائیہ ڈال جائے ڈال تھی ملک 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 دو دھارا پردے ہرررر تیروں کے چھوڑ دیو جا ادلی پیم کسان یا پیرے نئیم دیا جو ببی دھنا نے حیل کی دردان آلے ادلی پیم کسان یا پیرے نئیم دیو جا ادلی پیم کسان یا پیم کسان یا را د شکریہ آیا جنے ہوں منفے راضی نئیم دیا موسیقی یاد رکھنا میرا بیارے بھکتو شکدیو جی مہارات کہنے لگے ہے راجن پر اکھرت راجانے شبت بھی دیوان بھی مارا لیکن ہرن کھوم کر کے کھڑا ہو گیا ہرن کھوم کر کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا مہاراج آپ مجھے کبھی مار نہیں سکتے بولے کیوں ہائے ہائے کہنے لگے آپ نربنسیہ ہو آپ کے کوئی سنتانہ نہیں ہے مہاراج دسرت کے حردے میں بڑی کلانی اڑتی کہ ایک بار ایک بار اب راجہ شکار کھرنا تو بھول جاتے ہیں بھوپت منا ماہی او بھائی کلانی مور ستناہی گلانی اڑتی ہے کہ میرے کوئی سنتانہ نہیں ہے لوگوں راجہ اپنے دھر آتے ہیں لیکن اسی سوچ بیچار میں لگ جاتے ہیں کہ میرے سنتانہ نہیں ہے اب تو حردے میں بڑی گلانی اڑتی ہے میرے پیارے بھکتوں مہاراج دسرت اندر کی سبھا میں پہنچ جاتے ہیں دیوراج اندر نے بڑے بڑے سندر سگندیت کسپوں سے مہاراج دسرت کا سواگت کیا میرے بھائیوں سواگت کرنے کے بعد سبھا کے لئے جب اگرام میں لگایا گیا مہاراج دسرت اٹھ کر کے چل دیتے ہیں لیکن دماغ میں آیا کہ میں اپنی دھرم پتنی کے لئے کیوں نہ آئی کہ سگندیت پھولوں کی مالا گھر لے جاؤں پھر لوٹ کر جاتے ہیں تو کیا دیکھا کہ پہن کا ایک ویوہ ساپک جہاں پر مہاراج دسرت بیٹے ہوئے ہیں اس جگہ کے لئے وار وار جلسے ساپ کر رہا ہے بار وار جلسے ساپ کر رہا ہے مہاراج دسرت نے پوچھ لیا کہ بھائی کیا کر رہے ہو تو دیکھئے وہ گندرب وہ گندرب ساپ کر رہا تھا جگہ کے لئے وہ گندرب کہنے لگا کہ یہاں پر ایک نرونسیا راجہ بیٹھا ہوا تھا یہ جگہ پوٹر ہو گئی ہے تو اب ہم اس جگہ کو جلسے ساپ کر کر کے پوٹر کرنا چاہتے ہیں پھر گلانی اُڑھتی ہے آ کر کے گروہ بسشت سے کہا پرہو اب مجھے سنسار میں کچھ نہیں چاہیے پتر کی کامنا میں کرتا ہوں آہا تو گروہ جی کہنے لگے آپ چمتہ نہ کریے دھارا ہو دھید ہوئے ہیں ستچاری اُڑھتی ہے وہ بنا بیدہ تا بھگتا مہی ہاری دھارا ہو دھیر گروہ بسشت کہنے لگے آپ چنتہ نہ کریے ہم جیسے یا اور ایک پڑے سندر یک یک کرنے والے سنت ہیں جس کا نام ہے شرنگیری سی ان کو بلائیے گروہ بسشت نے سرنگیری سی کے لئے بلوایا اور پترشت کے یک کیا کیا ترہ سمجھیں گروہ بسشت نے پترشت کے یک کی کروایا اب ساکھ ساتھ آگنے دے کھیر کا تھال لے کر کے پرگٹ ہوئے گروہ جی نے لے کر کے مہاراج دسرت جی کو دے جی بولے جاؤ اپنی پتنیوں کو کھلا دیجئے ان کے پتر پیدا ہوں گے دسرت جی مہاراج نے آدھا بھاگ کو سلیہ دینا اوہ بھاگ آدھا کر دینا آدھا بھاگ ہون کی کھیر سے لے کر کے ماتا کو سلیہ کو دی دیا اور جو آدھا بھاگ رہے گیا اس میں سے دو بھاگ کیے ایک بھاگ کھے کھے کے لیے ایک بھاگ ماتا سمیترہ کے لیے اچھا کو سلیہ مہیا نے آدھا اپنا بھاگ سمیترہ جی کے لیے دے دیا تو دیکھئے کو سلیہ کے یہاں رام سمیترہ کے پاس دو بھاگ پہنچ گئے تو لکسمنہ اسری سترکھنہ جی نے اور کھے کھے سے بھرت جی کا پراکٹ ہوتا ہے شمدی دینا میرے پیارے بھکتو سمدی بھجی مہاراج کہتے ہیں ہی راجن پرکشت جب چاروں بھائیوں کا پراکٹ ہوا میرے پیارے بھکتو چاروں بھائیوں کا پراکٹ جب ہوا چاروں بھائیوں کا پراکٹ ہوا جب سمجھئے نومیت تھی مدھما شکنیتا سکل پکشا دو پہر کا سمجھا بہت سردی بھی نہیں بہت دھوک بھی نہیں بہت گرمی بھی نہیں بہت پفتر سمجھ ہے میرے پیارے بھکتو سگریب جی مہاراج کہتے ہیں میرے رام جی کا پراکٹ ہوتا ہے اب دھیرے دھیرے چاروں بھائیوں کا پراکٹ ہونے کے بعد میں بھولے بابا بارتھا تھا تھا سبی دیو سنتوں آقا سے پس پوبرچ برشتی کرنے لگے اور رام جی کیا چاروں بھائی بھوٹووں کے بل دھیرے دھیرے چھلنے لگے اور ایسا ہی نہیں اگوان جی رون چھن کرتے ہوئے کوئی سلیا میاں کے آنگن میں ڈول رہے ہیں اگوان جی رون چھن بھائی پگم پیزنیا آنگے نئیا وہے رہے لام رون چھن رون چھن باچے پگم پیزنیا